جنات سفید مرغے سے ڈرتے ہیں دو فرامین مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر ایک سفید مرغ رکھا کرو اس لیے کہ جس گھر میں سفید مرغ ہوگا تو نہ شیطان اس گھر کے قریب ہوگا اور نہ جادو گھر ان گھروں کے قریب ہوگا جو اس گھر کے ارد گرد ہیں نہ دوسروں کو بھی پروٹیکشن ملے گا قرب و جوار میں جو گھر ہیں ان کو بھی نمبر دو سفید مرغ کو براولہ مت کرو اس لیے کہ یہ میرا دوست ہے اور میں اس کا دوست ہوں اور اس کا دشمن میرا دشمن ہے جہاں تک اس کی آواز پہنچتی ہے یہ جنات کو دفاق کرتا یعنی بگاتا ہے مرقات کے حوالے سے لکھا ہے سفید مرغ کے بڑے فضائل ہیں سفید مرغ کا گوشت اور دل یہ طاقت دینے والا اور قوت والا ہوتا ہے دل تو میرے خالے لوگ پھینک دیتے ہوں گے کھاتے نہیں ہوں گے دل بھی کھائے جاتا ہے کھلے جی بھی کھائی جاتی ہے ہر مرگی کی کھلے جی دل جب کھائی جاتے ہیں اور آتوں میں تلی بھی ہوتی ہے ایک کھلے جی کلر کی گولی ہوتی ہے یہ تو پھینکنے کا اس پہ عرفتہ میں سمجھ لو 99.9 اس کو پھینک دیتے ہیں لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ یہ کھائی جاتی ہے بالکل کھلے جی ٹائپ کی ہوتی ہے اس کو پھینکنا جس کو پتہ چل گیا کہ یہ کھائی جاتی ہے پھر تو لگتا ہے کہ اس سراف کا فبال تو آئے گا بیچنے والے بیچتے ہیں بیچنے والے چلک ہوتے ہیں یہ مرگی کٹتے ہیں تو یہ دیتے نہیں ہے یہ پھینک دیتے ہیں بعض وقت جان جان کے پروں میں پھینک دی جاتے ہیں پھر وہ نکال کے بیچے جاتے ہیں یہ نہیں کرنا چاہیے سا لوگوں کو دھوکہ دے کر بچانوں کو پتہ نہیں ہے تو ان کو بتا دیا جائے کہ یہ کھائی جاتا ہے اب پھر بھی کوئی کہے کہ مجھے نہیں چاہیے تو وہ آپ نے رکھ لیا وہ الگ بات ہے